موسیقی نو ورش کی آئیو سے لے کے ابھی ست ست ورش ہو گئے تو آپ سوچئے اتنی جیون تو ہم سبھی نے بابا کے ساتھ ہی گزاری اور ہمیں وہ بچپن کے دن اتنے پیارے اور یاد آتے ہیں میں تو ایک ہی شبد کہوں وہ بھی کم ہے میں سمجھتی ہوں لکشمی نارہن کے بچے و بچی کو بھی ایسی پالنا نہیں ملیں گی جو برما بابا نے ہم بچوں کو دی آج کل کے راجاؤں کی تو باتی چھوڑو وہ تو آج کل داسیاں ہی پالتی ہے لیکن ہماری جیون بابا نے ایسی بنائی جو سوے بابا کے جو کہتے ہیں نا ہم کہ سنسار ہی بابا ہے سبھی مانتے ہو کہ میرا تو سنسار ہی بابا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری جیون ہی بابا سے ہے اور سنسار تو بابا ہے ہی ہے تو میں تھوڑی سی جھلک آپ کو بتانے چاہتی ہوں کہ بچپن سے ہماری پالنا بابا نے کیسے کی آج کل کی شہزادیاں تو اس کے آگے میں سمجھ پانچ پرسنٹ بھی نہیں ہوں گے لیکن بابا نے اتنی پالنا کی ہمیں بابا سویرے سویرے ان دنوں میں یوگ شبد نہیں تھا یوگ میں امرتوے لے بیٹھنا ہے یہ شبد نہیں تھا لیکن اس سمجھ ہمارا ابھیاز کیا تھا آتما کا گیانی تھا پہلے پرماتما کا گیان دیرے دیرے پیچھے بڑا ہے لیکن پہلے جب ہم آئے تو بابا نے ہمیں آتما کا گیان دیا کہ بچی تم کون ہو تم آتما ہو یہ شریر تو تمہارا وستر ہے لیکن یہ وستر دھارن کرنے والی آپ کون ہو آتما ہو تم کونسی آتما ہو یہ آتما کا پاتھ اتنا بابا نے پکا کریا جو ہمیں یاد ہے کہ ہم کسی سے بھی آپس میں بھی بات کرتے تھے تو ایسے ہی محسوس کرتے تھے کہ آتما آتما سے بات کر رہی ہے آتما آتما کو دیکھ رہی ہے آتما آتما سے درشتی لے رہی ہے آتما کا پاتھ بلکل ہی ایک نیچرل اور پکا تھا تو صویرے اٹھ کر کے ہم آتما ابمانی کا سمرتی میں لاتے تھے میں آتما ہوں اور سارا دن آتما آتماوں سے ہی کاریہ کرنا ہے اور وہ اسٹیج ہم لوگوں کی ایسی تھی چھوٹے بچے کے روپ میں تو تھے لیکن وہ عوض تھا اتنی پکی ہو گئی جو ہمیں بینا آتما کے کچھ لگتا ہی نہیں تھا جیسے میں بھی آتما یہ بھی آتما جو بھی ملے وہ آتما یعنی آوے تو بھی یہ آتما آئی ہے شریر کا بھان بلکل ہی بابا نے جیسے بولا دیا موسیقی 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 موسیقی